تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ہاؤ ٹو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے پٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ منہ بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرے نام حبدالعزیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل انشاءاللہ آج ہی اس ویڈیو میں میں انبوکسنگ کرنے والا ہوں سامسنگ گلیکسی نوٹ فور کی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی خوشارش ہے اگر آپ نے ہمارا ہاؤ ٹو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے اپنے برہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ منہ بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو یہ ہمارے پاس سامسنگ گلیکسی نوٹ فور کا ڈیبا موجود ہے یہ اوپر انہوں نے سامنے کے طرف برینڈنگ ہے سامسنگ گلیکسی نوٹ فور کی اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے نچلی سائٹ پر یہاں پر سیلز اگرہ دی گئی ہیں جو کہ پہلے سے ہی اوپن ہے یہ ایک ٹیکنیکلی انبوکسنگ ہے سیلز اگرہ پہلے سے اوپن کی ہوئی ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کے ساٹھ پر اور اوپر سامسنگ گلیکسی نوٹ فور کی برینڈنگ ہے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو پیچھے کوئی سپیسیفیشن دی گئی ہیں سامسنگ گلیکسی نوٹ فور 32 جی بی اس کے اندر جو ہے کوئی الٹی میٹ ویوئنگ جو سکرین ہے ال مونڈ ال مونڈ الیڈی اس میں استعمال کی گئی ہے سوپر ہب کیمرہ ہے اس کے اندر اور ساتھ میں اس کے اندر انہینس پین ہے یعنی کہ ایس پین وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا یہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ کافی اٹھی بات ہے اور ساتھ میں یہاں پر اگر نیچے نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں تو الٹ سپورٹ کرتا ہے نیچے پروسیسر بات کرتے ہیں دو پروسیسر ہیں اس کے اندر اوکٹا کور ہے جن میں دو کواڈ کور پروسیسر کو لگا کر اوکٹا کور بنایا گیا ہے ایک 1.9 گیگا ہٹس کا ہے اور 1.3 گیگا ہٹس کا دو پروسیسر ملا کر ایک پروسیسر بنیا جائے تو سپیڈ میں کافی زیادہ اچھا ڈیفرنس آ جاتا ہے اوکٹا کور اور دو ملا کر اور فور کورڈ کور اور کواڈ کور کا ملا کر جو ایک پروسیسر بنتا ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے سنگل اوکٹا کور سے اگر ڈسپلی کے بات کرتے ہیں تو نیچے 143.9 میلی میٹر 5.7 انچیز کا کواڈ ایڈی سپر ایل مون ڈسپلی ہے اگر کیمرے کی بات کرتے ہیں تو جو ہے بیک کیمرہ 16 میگا پکسل آٹو فوکر ایس او ایس ای کیمرہ اور جو فرانٹ ہے وہ ہے 3.7 میگا پکسل کا فرانٹ کیمرہ ہے پیشے کی طرف تھی اس کو یہی سپیسیفکیشن نیچے سمجھیں گے بلو توٹ وائس انٹی پلاس اور کناکس اگرہ کے کچھ برینڈنگ ہے اور نیچے ویسے ہی سمسنگ کے یہ مارڈل لکھا ہوا ہے اور اس کی کچھ انفرمیشن چلیئے اب جلدی سے ہم ڈیبے کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بوکس کونٹینٹ کیا ہے تو ابھی ہم ڈیبے کو اوپن کرنے جا رہے ہیں تو یہ ڈیبہ ہم نے اوپن کر دیا ہے اگر یہ اوپر کی طرح اوپر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مل جاتے ہیں کچھ منوولز اور یہ منوول جو ہیں گریگ میں ہیں گریگ کے لینگویج میں ہیں یہ جو منوولز میں تمام لینگویج وغیرہ بتائی دی گئی ہیں اور اس میں تمام چیزیں بتائی بھی گئی ہیں یہ اگر ایک اور ساتھ یہ جو منوول ہے یہ گریگ میں ہے یہ کچھ ایسے ہی آپ پارت تو نہیں سکتے کس کے بارے میں ہے اور نہ کچھ اور پرادکس ہیں سامسنگ کی ان کے بھی ساتھ مارکٹنگ کی گئی ہے یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے سامسنگ کا ورنٹی کارڈ یہ ہمیں سامسنگ کا ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے اور یہ کچھ لمبا سا ورنٹی کارڈ ہے اس کا ایک ساتھ میں یہ ہے ہمارا بل اور یہ اس کے مین مینویل جو ہیں یہ سپینش میں ہیں مینویل جو یہ والا اس کا مینویل ہے یہ سپینش میں ہے اور اس میں تمام طرح طریقہ وغیرہ اور ہر چیز بتائی گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر آ جاتے ہیں اپنی مین پروڈکٹ کی طرف تو یہ ہے ہمارا میل مبائل فونہ بھی اسے سائٹ بھی رکھتے ہیں انہیں رکھتے ہیں بوکس کونٹینٹ کیا ہے اگر ہم اسے اوپن کرتے ہیں یہاں پر تو ہمیں سب سے پہلے مل جاتا ہے یہ ایک پوچارجنگ کیبل یا پھر یو ایس بی کیبل اور اس کے بعد ہمیں مل جاتی ہے یہاں پر ایک ہائی کوائٹی ہائی کلاس ہینڈ فریز جو نیو مادل کی تو یہاں پر یہ دیکھیں ڈبل سپیکرز والی ہینڈ فریز ہیں کافی اچھی ہے بیس والی ہیں اس کے اندر مایکرو فون بھی مجود ہے نائس کینسلیشن اس کے بعد کافی زیادہ اچھی ہے اسے بھی سائٹ پر ڈکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کے اندر چارجر کون سا ہے یہ اس کے ساتھ ہمیں چارجر پرویڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ نے ڈبل پر بھی دیکھا ایک فارس چارجر تھا اس کی جو ریٹنگ ہے وہ فائیو والٹ اس کی والٹیج کی ریٹنگ ہے کافی اچھا چارجر ہے لائٹ ویٹ ہے زیادہ باری نہیں ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ اور تو یہاں پر ہمیں اس کا بیٹری پیک مل جاتا ہے اور ابھی اس کے انزرٹ کریں گے یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے اس کے ساتھ جو پین ہے اس کے کچھ سکے اور ساتھ میں اس کو انزرٹ کرنے والا سکوں کو نکالنے والا ایک ٹول اور باقی رہ گیا ہے اس کے اندر ہمیں یہ ایک نمبر پر یہ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے یہ ہینڈ فریز کیا گیا ہے سوفٹ ربڑز جو آپ کے کاؤنوں میں لگانے کے لیے کافی زیادہ اچھا کام کرتے ہیں آپ کو تکلیف در جاتے ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ دو سیٹ پروائیڈ کیا گیا ہیں دو بڑے ہیں اور دو چھوٹے اب ہم اپنا مین پروڈکٹ جو ہے اسے بیٹری انزرٹ کر کے آپ کاؤن کر کر دکھاتے ہیں اگر موبائل کے پیچھے کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک برینڈنگ مل جاتے ہیں اور ساتھ میں مل جاتا ہے ایک فلیش اور کیمرے کے نیچے کی طرف مل جاتا ہے ایک قدر سینسر ہیلٹ سینسر اوپر یہ ہے سکسٹین میگا پکسل کا ایک بڑا سا کیمرہ نیچے یہ ہے سپیکر اگر سائٹ پہ آتے ہیں تو سائٹ پہ ہمیں مل جاتا ہے والیم آن آف بٹن اور پیچھے کی نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے ایک ادر چارجنگ پورٹ دو نوائز کینسلیشن والے مایکرو فون اور یہ ایس پین ایس پین یہ ہے ہمارا ایس پین اس کے اوپر بٹن پکارا دیا گیا ہے کافی اس کے اوپر بھی برینڈنگ دی گئی ہے اس کو ہمیں اس طرح انزٹ کار دیں گے یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے ایک ادر بٹن آن آف بٹن اور اوپر کی طرف ہمیں مل جاتا ہے ایک ہیڈ فون جیک اور ساتھ میں ہمیں مل جاتا ہے یہ ارموٹ کنٹرول سامنے کی طرف دیکھتے ہیں تو سامنے کی طرف دو سنسر ہیں ایک آئی پی سپری سپیکر ہے اور فرنٹ کیمرہ 3.4 میکر پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے یہاں پر ایک ہوم بٹن اور ساتھ میں اس کے اندر فنگر پرنٹ بھی مجود ہے سائڈوں کے بات کرتے ہیں تو یہ سائڈیں جو ہے کٹیڈ ہوئی ہیں اور کچھ سیلوری شیف دیتی ہیں اور یہ اس کی باڈی تمام میٹل کی ہے بیک جو ہے وہ پلاسٹر کیا ہے ابھی ہم بیک کا اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر ہمیں مل جاتی ہیں ایک ادر میکرو ایس ڈی کارڈ کی پورٹ اور ساتھ میں ایک مینی سیم پورٹ اور ساتھ میں ایک لمبی سی بیٹری ابھی بیٹری انزٹ کرتے ہیں بیٹری لمبی سی بیٹری ہے اس کی یہ ہم نے بیٹری انزٹ کر دی ہے یہاں پر یہ پلاسٹر کا کورٹ اوپر ہم لگا دیتے ہیں میرے حیال سے بیٹری اس کی نہیں ہوگی ابھی اوپن کرتے ہیں اگر آن ہو گیا تو بیٹری نہیں ہے اس کی باقی آپ نے تمام انبوکسنگ دیکھ لی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بھولیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اوٹو چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دی فائنلی ٹھینکس فر واشنگ میرے تینکلی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت ساکھے یاد رکھیے میں تو ہم یاد رکھیے خدا حافظ